سب انشاءاللہ تبارک وطلعہ ذرا دعا بھی کریں ہمارے بہت سب خاضر کمیٹی کے جو پرسیڈنٹ ہیں ذرا ان کی طبیعت ناساز ہے انشاءاللہ تبارک وطلعہ ان کے لئے بھی سب دعا بھول رہے ہیں اللہ تبارک وطلعہ تاکہ صحیح اور تعلیم سیہ ساتھ ہمارے ہیں آئے گا سو نہیں آئے اگر یہ وقت ہے وقت ہمیں خوش کا پختا ابنے درہ سامنے آجاو 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 شروع شروع آجاو چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الڑزین يؤمنون بغائب صدق اللہ العلي العظیم وصدق رسوله النبي الرومی ورمی المتین ورخو رحیو ونحنو علی ازاری ولمر شایدين وشاکرین والحمد لله ذکل عالمين ان اللہ وملائکة بلدن عرمدن اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوتا ہے تو جلسے میں بیٹھنے کا مرزہ ہم کو نہیں ملتا تو بہر پیف انشاءاللہ ہے تمہارا بطالہ بولنے کے لئے سنانے کے لئے کچھ تو باقی نہیں ہے آپ لوگ سب سن چکے ہیں جلسے مولانا مولوی مفتی عبدال حسینی شاہد نے ابھی اپنے اولوال احمد اس تقریب میں بہت ساری باتیں رکھیں اور ہمارے مفتی انور باشا صاحب جب کتی سے تشریف کھائے ہیں یہ ان کی زبان میں بھی اور ہماری زبان میں بہت اچھی طرح سمجھا ہے اب سمجھانے کے لئے آپ لوگوں کے لئے سوچ رہا ہوں کہ کیا ہے دھونو اب کہاں سے کیا رہا تو بس مجھے یہی آیت ملی اللہ دینہ انہوں نے بلگئے کیوں نہ انشاءاللہ ان کے بارے میں کہا جائے جو غیب پر یمان رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے عقیدوں کے بارے میں بھی سنا ہے اور اہل سندت والجماعت کے بارے میں بھی سنا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت اچھی تشریف انہوں نے کی ہے شاید میں نے پہلے باری سنا میں بھی اتنا نہیں جانتا کہ اسلام میں اتنی خوبیان ہے الحمدللہ یہ فضل ہے ان کا اللہ تعالیٰ بطالہ ان کی عمرت رہاست فرمائے اور ان کی علم میں اعضافہ فرمائے یہ بات صحیح ہے کہ انچاللہ تعالیٰ بطالہ ہم اپنے عقیدوں میں کچھ الچے ہوئے ہیں بعض جانتے ہوگے بھی اُرج گئے ہیں بعض ان جان بن کر بھی اُرج گئے ہیں عقیدہ جب صحیح ہوتا ہے تو اس کی نجاح اور مقفرت کا ذریعہ بنتا ہے اور عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ عقیدے سے ایمان بنتا ہے اور ایمان غیب پر ہوتا ہے ظاہر پر نہیں دکھتی دکھائی چیزوں کو دیکھ کر ماننے کا نام نہیں ہے اور وہ جو نہ دکھتی ہوں نہ اس کی جان ہو نہ پہچان ہو نہ وہ اپنے عقل و فہم میں آ سکتی ہو اور نہ ہی اپنے سمجھ و ادراک میں بسی ہو نہ اس کی کوئی تشریح ہو نہ اس کا کوئی سانچا ہو اور کوئی اس کا ادنا سنگت معلومی نہیں ہو سکتا اور اس پر سب کو تعجب ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی ممکن لا ممکن پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے اور اس کو مان جانا جاننا نہیں بس سمجھ میں آ رہی ہے جانتے تو کافر بھی ہیں جانتے تو یہودی بھی ہیں جانتے تو عیسائی بھی ہیں جانتے تو مجھوسی بھی ہیں مگر جاننا نہیں ماننا ماننا اب مجھے بتائیں جاننے میں ماننے میں فرق کیا ہے جاننے میں ماننے میں فرق کیا ہے اب یہ کہیں کہ غشبراہ قاضی جاننے تو ماننے گے نا میں کہوں گا نہیں مانیں گے تو جانیں گے آپ کہیں جانیں گے تو مانیں گے میں کہوں گا مانیں گے تو جانیں گے جاننے کے لیے رکھنا ہے ماننے کے لیے رکھنے کی شایدی نہیں ہے جب مان گئے تو رکھیں گے مان گئے تو رکھیں گے اور تم کہتے ہو رکھیں گے تو مانیں گے یہی فرق ہے ایمان اور کفر میں کیا ہے ایمان اور کفر میں اب یہ کہیں گے مانیں گے ماننا غیب پر تو کیا ہے اب مجھے بتا میں ایک ایک بات آپ کو پوچھوں گا کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا دائرہ اسلام میں رکھا دولت ایمان سے سرفراز فرمایا الحمدللہ ہم اس حقا تاجدار مکہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہتا کیا یہ بڑا فضل ہے خدا بڑی عطا ہے بڑا رحیم و کریم مولا ہے الحمدللہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم کو اتنا بڑا عزاز میں بلا کہ اس کی اٹھارہ آزار مخلوق تمہیں لقد کر ربنا بلی آدم کا تاج پہنا کر اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ساری مخلوق میں اشرف بنایا عزیز بنایا عالی بنایا یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا بس اتنا جان لے کہ مانیں گے غیب کو کس کو؟ غیب کو تو ایمان والے بنیں گے کیا بنیں گے؟ اگر غیب کو نہیں مانیں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا اب غیب کو ماننے کیلئے غیب کا ہونا ضروری غیب کو ماننے کیلئے غیب کا ہونا ضروری جب غیب ہے ہے غیب ہے ہے تو اس غیب کو بتانا ضروری جب غیب ہے اس غیب کو بتانا ضروری ہے تو اس غیب کا علم رکھنا ضروری بس مجھ میں آرہی ہے آپ کو جو غیب کا علم رکھتا ہو وہ یہ غیب بتائے گا جو غیب بتاتا ہو اسی کو مانیں گے تو ایمان اب کون کہتا ہے کہ ہمارا نبی کو علم غیب نہیں ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہم نے کیونکہ ہمارا خدا غیب جب غیب میں ہے تو غیب کو کیسے مانیں گے جبکہ اس کا علم ہو اس کا علم ہو ہم کو وہی ہوئی نہیں ہم نے جنت کو نہیں دیکھا جہنم کو نہیں دیکھا اچھا جبریل کو دیکھے نہیں 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 دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے تم بھی دیکھیں گے ایک دن ضرور دیکھیں گے ڈرو مچ نہیں دیکھتے ہیں درنا نہیں کیا رہے شاہ بیشاہ بولتے ہیں گھر کو کیونکہ اسرائیل جس دن دیکھتا ہے وہی دن تمہارا خاتمہ مگر دیکھنا ضروری ہے مگر اب تو غیب ہے اچھا چلو کرامین کا دیکھیں منکر نکیر کو دیکھیں جس کو نہیں دیکھیں وہی تو غیب ہے جس کو نہیں دیکھیں وہی تو غیب ہے جس کو دیکھا وہ غیب نہیں ہے مگر منکر نکیر جبرائیل اسرائیل و مکالو اسرافی کی باتیں کس نے بتائی کس نے بتائی قبر کے سوالات کی باتیں کس نے بتائی قرامل و قاتلین کی کتابت کی باتیں کس نے بتائی مکائی کے رزق دینے کی باتیں اور بارش کو برسانے کی باتیں کس نے بتائی سمجھ میں آئیے آپ کو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آگے چل کر سمجھ میں آئے گا اس رافی جو سور لے کر بیٹھے ہیں جن کے سور پھوکنے سے قیامت بکوا ہوگی زمین میں زلزلیں آئیں گے آسمان پہ جائے گا پہاڑ روئی کے گالوں کے مانے دل کر جائیں گے سارے کے سارے خط ہو جائیں گے جتنے دفن ہیں سب کے سموٹ کھڑے پہنے گے یہ باتیں کس نے بتا آئی کس نے بتا آئی بتا ہے نا چلک آدم علیہ السلام جب دنیا میں تصویف لائے کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا آدمی آئے تھے مہاوہ آئی یہ جوڑا ہے ان کا بڑا پیارا جوڑا ہے آدم مہاوہ وہ زندہ ہے کیا ہے زندہ ہے بڑا پیارا جوڑا ہے مگر اس وقت کوئی مذہبہ ملت نے جیسے آپ نے سنا آئے کوئی مذہبہ ملت نہیں تھا مگر آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا خانِ خدا بناو نہیں نا وہی زمین پر خانِ خدا بناو جب جا کر حضرت آدم علیہ السلام نے قابی کی تعمیر فرمائی پتھر سے پتھر پہ پتھر پتھر پہ پتھر رکھا جوڑا ہوا یہ بت خانہ نہیں تھا خانِ خدا تھا جب لوگوں نے پتھروں کو دیکھا سمجھ گئے کہ پتھر یہ خدا ہے ہم نے خانِ خدا کو دیکھا سمجھ گئے کہ یہ خانِ خدا ہے دیکھنے میں فرق ہے نظر میں فرق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر باری 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 آئے دیویچ میں درمیان میں کیسے کیسے یہ ساری کی ساری بلائیں شروع ہو گئیں یہ خدا اور ہمارے نبی بہتر جانے ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں ہم اس وقت بھی ایک ہی پتھڑی پر ہیں آج ہی ایک ہی پتھڑی پر ہیں صبح خیامت تک یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ایک ہی پتھڑی پر کھڑے رہیں گے انشاء اللہ وہ پتھڑی کا نام ہے سراتِ مستقیم کیا ہے وہ سراتِ مستقیم جس پتھڑی سراتِ مستقیم پر آدم بیتے نو بیتے عبرائی بیتے اسماعیل بیتے زکریہ بیتے یہیہ بیتے سلیمان بیتے داؤد بیتے اور اسی پتھڑی سراتِ مستقیم پر ہمارا نبی بھی تھا اور ہم بھی اسی پتھڑی پر قائم ہیں اور وہی پتھڑی پر جو قائم ہے اسی کا نام اہلِ سنت والجماعات سبحانہ اہلِ سنت اہلِ سنت کیا کہتے ہیں آپ نے کبھی سنا ہے اہلِ فرضہ اہلِ واجبہ ماظوے چاہتا ہے کہاں چلے گئے اوپر چلے گئے چلو اللہ توفیق دے کیا ہے اہلِ اہلِ کبھی اہلِ فرضہ سنا کبھی اہلِ واجبہ سنا جو اللہ اللہ والے کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں اہلِ فرضہ اہلِ فرضہ والجماعات اہلِ واجبہ والجماعات مگر اہلِ سنا تو معلوم کیا ہوا فرض کا دروازہ بھی سنت سے کھلتا ہے واجب کا دروازہ بھی سنت سے کھلتا ہے کعبہ کا دروازہ بھی سنت سے کھلتا ہے آرے میں تو کہتا ہوں جنت کا دروازہ بھی سنت سے کھلتا ہے جب سنت سنتِ مصطفیٰ نہیں ہے کوئی جنت نہیں ہے اگر جنت کی دلدار جنت کی آج جنت کے خواہش مند جنت میں جانے کے عارض و مند ہے تو اہلِ سنا کی پٹڑی پر سبحان اللہ یہ ایک ہی راستہ ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کیوں؟ ہر نبی و رسول اہلِ سنا ہم مجھے بتائیں کہ اہلِ سنا کیا ہے؟ بہت کی بہت کی باتیں تو کرنا نا بات کیا انہیں غیب کی آپ سمجھیں گے سنا کی ہاں اسی میں تو وہ ہے سبحان اللہ ہر نبی و رسول یاد رکھیں گے اطاعتِ مصطفیٰ ہے کیا ہے؟ اطاعتِ مصطفیٰ ہے کیا ہے؟ ہاں اطاعت کرنے کے لئے دنیا میں آدم تا عیسیٰ تک ہمارے نبی سے پہلے آئے مگر اطاعت ہمارے نبی کی اپنے کلام سے اپنے کلمے سے ہمارے نبی کی تاری سے ہمارے نبی کی میلاد سے ہمارے نبی کی دنیا میں آنے سے ہمارے نبی کی رحمت سے ہمارے نبی کی خدا کا محبوب اور گزیدہ پیغمبر دنیا اور آخرت انہی کے صدقے میں ملنے کی تاکی جن جن نبیوں نے ان کے امتوں کو دی ہے یہی تو اطاعتِ مصطفیٰ ہے قرآن یہی کہتا ہے کل بروزِ محشر بھی اطاعتِ مصطفیٰ میں سر چلیں گے جو اطاعت نبی کی کرتے ہیں وہی تو اہلِ سننہ ہے کیا ہیں؟ اہلِ سننہ ہے تو ہماری جماعت آج کی نہیں بھی آدم کب پیدا ہونے تاریخ یاد کرو تو معلوم یہ ہوگا ہماری جماعت تب سے آرہی ہے خانِ خدا کی جب تعمیر ہو رہی ہے اہلِ سننہ نبی نبی کی اطاعت میں ان دو نبیوں کی اطاعت میں فرشتے بھی مزدور بن کر کام کر رہے ہیں اہلِ سننہ کب بنات قابع تاریخ یاد کرو تو ہماری جماعت تب سے آرہی ہے ہاں اب رہا اسلام ہمارا الحمدللہ آباد ہاں یہ حق ہے سودہ سو سال پہلِ اسلام ظاہر ہوا ہے آہ ظاہر ہوا ہے کیا ہوا ہے ظاہر ہوا ہے ظاہر کون ہوتا ہے جو چھپتا ہے سمان اللہ ظاہر کون ہوتا ہے جو چھپتا ہے جو چھپتا ہے اسی کو پیپ کہتے ہیں سمان اللہ اب وہ ظاہر ہوا ہے تو مانا یہ ہے اسلام پہلے بھی تھا اسلام پہلے بھی تھا جب آدم تشریف لائے تب بھی تھا جب نوح علیہ السلام تشریف لائے تب بھی تھا حضرت موسیٰ تشریف لائے تب بھی تھا حضرت عبراہیم تشریف لائے تب بھی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے مگر تب بھی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے مگر تربی تھا مگر ظاہر نہ تھا مگر ظاہر نہ تھا کیوں وہ قوم وہ قوم اپنے نبیوں سے سب کچھ سنتی بعض مانتی بعض نہ مانتی بعض نہ مانتی جب نہ مانتی تو پھر اللہ نے اور ایک نبی کو بھیجتا پھر اور ایک رسول کو بھیجتا جب تک رسول ہے مانتے جب رسول دنیا سے پردہ ہوتے تو پھر مدل جاتے کیوں وہ نبی کو چھوڑ کر یعنی رہی کس کو نبی کو چھوڑ کر نبی کے خدا نبی کے خدا نبی کے خدا بعض قوم نبیوں سے عزت کرنے لگی کہ کیا کہ اگر دشمنوں سے لڑنا ہے تمہارا خدا تو بہت بڑی طاقتور طاقت رکھنے والا قوی ہے اے نبی تم اور تمہارا خدا جا کر لڑنا جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے بات سمجھ گئے نا اسلام تھا مگر چھوپا تھا تو اللہ اعتبار بات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام تک سارے نبیوں کو بھیجڑا سو آ گئے اب واقعی کوئی نہیں بچے آدم تائیسا کوئی نہیں بچے سارے رسول آ گئے سارے نبی آ گئے جب سارے رسول آ گئے سارے نبی آ گئے اب کوئی نہیں بچا اب یہاں سے دیکھا اب کیا کریں دیکھیں قوم بعض یہودیت ہے اور ان میں بعض ایسے ہیں خود نبی بناتے ہیں خود نبیوں کو خطل کرتے ہیں کئی نبیوں کو شہید کر دیا اور پھر بید میں یہ بات بھی عیسائیت آئی انہی یہودیوں میں سے کچھ لوگ نکلے یہودی عیسائی بن گئی عیسائی مذہب اختیار کرے اور عیسائی میں بھی ایسا ہو گیا کوئی خدا کا بیٹا تین فرقے ہو گئے مریم کو خدا کی جو رو رو سمجھ میں آری بھائی خدا کی عیسائی کو بیٹا بیٹے کی پرستش بیوی کی پرستش خدا کی پرستش تین ہو گئے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مشرک کہا کیا کہا افسوس کہ آج کل کے لباس مسلمانیت پہننے والے ہم مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں مشرک کون ہے خدا کا بیٹا تصور کرے خدا کی جو رو تصور کرے خدا کی اولا تصور کرے خدا کے بعد بات خدا تصور کرے اس کی پرستش خدا کے ساتھ ملا لے تو وہ مشرک ہے کہ میلاد کرنے والے گیار بھی کرنے والے بار بھی کرنے والے کبھی خدا کی جو رو خدا کے بیٹے خیال کریں گے سنوے آپ ہمارے ذہن میں ہے یہ بات اگر نہیں ہے تو پھر دلندرہ کئی کو بولتے ہیں کھانا کھانے والے نہیں بولتے ہیں بہت سمن میں آرہی آپ کو یہ جیتی جاتی محفل ہے الحمدللہ تب سے چلی آرہی اب تک اب سے چلے گی صبح قیامت یہ بس سمجھنا یہ ختم ہو جائے گی محفل مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی سارے ذکر ختم ہو جائیں گے مگر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوتا اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائے گے محمد 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 لے ذکر مصطفیٰ اس لئے اللہ بھی بڑا چانہ ہے کہہ دیا کہ اے میرے نبی تجھے میں نبی رسول بندہ بنا کر بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ تو نور بھی ہے کیا ہے نور بھی ہے نور بھی ہے بندہ بھی ہے اگر لوگ تیری بندگی کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ تیوبی انتقال ہو جائے گا تجھے بھی قبر میں ڈال دیں گے اور تُو بھی کچھ نہیں کر سکے گا تو سمجھ جاؤ وہ مردود ہوگا کیوں میں تو زندہ ہوں کیا ہے میں تو اب مجھے بتائیں اللہ زندہ ہے یا مردہ ذرا زہر سے ابھی ذرا زہر سے بولا حائے میں آپ کے قربان جانا ابھی ذرا زہر سے بولا ہے نا جب زندہ خدا جس کا ذکر بلند کر کے کہہ دے میں زندہ تیرا ذکر میں بلند کرنے والا تو وہ ذکر بھی زندہ جس کا ذکر زندہ وہ نبی بھی زندہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہمارا دشمن کہتا ہے پھر زندہ ہے گوشت پیرا قادری صاحب تو کفن کئی کو پینائے کئی کو انہلائے قبر میں کئی کو سلائے کئی کو دفنائے ہاں وہ دیکھنے ساری لاجکل باتیں ہیں یہودیوں کی جب سے یہودی میں بار بار اسے پہلے بھی کراؤں پہلے ہمارے بچمن میں ہر گاؤں کا اندھیڑوڑا تھا وہ گاؤں کے باہر ہوتا تھا اب بدخسمت ہی ہماری وہ گاؤں میں آ گیا بیچ میں کیا کریں بھئی ہے کہ نہیں پہلے تو ہم اس کے لئے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتے تھے کیوں حرام کی کھاتے ہیں ہماری نظر میں جھوٹ بولنے والا بھی حرامی دھوکہ دینے والا حرامی غداری کرنے والا حرامی چوری کرنے والا حرامی حقانیت کو چھپانے والا حرامی ماں سمجھ نہیں ہے اس کا سلام کرنا دینا لینا سب کچھ نہیں کرتے تھے اب یہ بیچ میں آ گیا اختلاف ہو گیا مل گیا اب پکانے والا کھلانے والا دیو کو ہٹنے وغیرہ چلانے والا سب کچھ بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تب سے کیا ہو گیا مل گیا دھیر وڑا بیچ میں آ گیا بھئی وہ زمانہ اچھا تھا بچ بچ میں میرے دھر سے دوس کا چلا گیا دھوپ کا موسم تھا چلتے چلتے تھک گیا تو دھر وڑے میں گیا پانی مانگا پانی لاغر دیا مجھے پتہ نہیں میرا بچ منا تھا سات آر سال کے عمر تھی تو اس ٹیم پر مٹی کے گھڑیاں تھے گھڑی سے پانی کیا میرے اچھ خطا تھی میری جب گھر کو آیا میرے والید صاحب کو پتہ چلا میرے والید مولید کامل ہے یہ پتہ چل گیا کیونکہ میں نے اپنی والیدہ سے سنایا تھا کہ میں میرے نانیل کی بات بول رہا تو مجھے اتنا مارا اتنا ڈاٹا تین دن گھر کا راستہ بل گیا مجھے سمجھ پہے آیا نہیں آیا یہ کیا ہوا بولے کہ احمق جن ہنڈیوں میں مردار جن کے دلوں میں بغابت انہیں کے گھروں کا پانی پیا تو تیرا دل سخت بن جائے گا پتھر بن جائے گا رہن نہیں آئے گا اسی لیے اسلام نے مسلمان کو ہر حرام کا کھانے حرام کا پینے سے بچایا تاکہ اس کا دل سخت نہ بن جائے مگر کیا کریں گے جتنے بھی ہیں حرام کا کھانے والے نیٹی نین پرسنٹ ہے گئے اور وہ بھی باتیں اسلام کی کریں گے وہ بھی باتیں نماز و روزہ کی کریں گے وہ بھی آتے ہیں ہچ و زکاة کی کریں گے سوہر خوش کریں گے مگر جب مال آ گیا مال خلق اللہ سب نل دیں گے تو بہر رکھا ہے اہل سننا کیا ہے جب کوئی نبی عیسی علیہ السلام کے بعد نہیں تو انتظار ساڑھے پانس سو سب اب رم نے چاہا اب اسی کو بھیجیں اسی کو بھیجیں اسی کو بھیجیں جس کو یاد کیا تھا اسی کو بھیجیں جس کا ذکر ہو رہا تھا اسی کو بھیجیں جس کے خاطر عالم منڈال کو سجایا تھا اسی کو بھیجیں زمین کو فرش بنا کر مشاہ دیا تھا اسی کو بھیجیں جس کو آسماء کا شامیہ نہ لگایا تھا اس میں سبکنے والے ستانے بچا دیئے تھے چاند سورج لگا دیئے تھے اور بہر اوپر بنا دیئے تھے سارے عالم کو اسی کے خاطر بنایا تھا جس کے خاطر بنایا ہے اسی کو بھیج دے اب چاہے وہ سجائے چاہے وہ بچائے اب دیکھنا یہ ہے جب اللہ نے جس کے خاطر بنایا اسی کو بھیج دیا مگر جب بھیجا تو خالی ہاتھ میں بھیجا جب بھیجا تو اب یوں سمجھو میں مدرسے میں برسوں پڑھ کر فارغ ہو کر باہر آیا تو خالی ہاتھ آوں گا مولا نا کم سے کم بھئی تھنکہ لے کی دو کتابیں تو پڑھا ہوگا نا سردیوں میں کم سے کم چار مسئلے تو لے کر آیا ہوگا نا بارہ ہزار سال اللہ نے اب کی بارگاہ ہے خودسیت میں میرے نبی کو پڑھایا سبحان اللہ جب بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا رحمت اللہ عالمین کی چادم دے کر بھیجا اے میرے نبی تو خالی ہاتھ نہ جا اے میرے نبی تو انعام لے کے جا انعام لے کے جا کیا وہ انعام ایک خوشخبری لے کے جا کیا وہ خوشخبری جسے تو چاہتا ہے وہ میرا اپنا ہے جو تجھے چاہتا ہے وہ میرا محبوب ہے اب اللہ یہ نہیں کہا کہ مجھے چاہنے والا میرا محبوب کیا باز ہے قرآنめ جائیں کی کسی آیت تو یہ نہیں ہے کہ میرے بندوں میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں رزق دیرا اور میں نے تمہیں سہد دیا میں نے تجھے سبحخوش خویا تیرے خاتل دنیا بنائی تیرے خاتل پالی برسایا تیرے خاتل رزق دیا اے میرے بندے تیرا خالق میں ہوں تیرا خلا میں ہوں اے میرے بندے اب رسول سے کام نہیں ہے اے میرے بندے تو میرا میں نے پیدا کیا تو میری طرف آج آپ اس سے محبت کر لیں بس سمجھ میں آ رہی ہے اللہ نے قرآن کے کسی آیت اور نصفیہ نہیں کہا بس اتنا کہا کہ میرے بندے تو میری محبت میری کی طاعت چاہتا ہے تو کیا کرنا اہل سننہ میرے نبی سے محبت کر لے میرے نبی کی محبت وہ سنت بن جائے گی میرے نبی کی اطاعت سنت بن جائے گی جب میرے نبی سے محبت ہو جائے گی تو وہی محبت میری وہی اطاعت میری میرا نبی تجھ سے راضی تو میں بھی اب چلے سجد مار 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 کر خدا کو راضی کر لیں آرے نادان چھسو سرور سام شیطان سجد مار گر بھی نارا راضی کر نہیں سکا سچ سو کروڑ سا سجدے کر کے خدا کو راضی نہیں کر سکا تو ساتھ دو ساتھ دس ساتھ سجدے مار کر راضی کر لیں آرے خدا کو راضی کرنے کے لیے سجدے سجدہ ایسا ہو اطاعت مصطفیٰ میں ہو سجدہ ایسا ہو سنتِ مصطفیٰ میں ہو سجدہ ایسا ہو وفادارِ مصطفیٰ بن کر ہو سجدہ ایسا ہو جانسالِ مصطفیٰ بن کر ہو سجدہ ایسا ہو دل اندر مصطفیٰ ہو سبہان اللہ مصطفیٰ ہو آگے خدا ہو سبہان اللہ جس کا دل بغاوت میں ہو کینے میں ہو برز میں ہو اب اس کا سجدہ سجدہ کیا ہے بس مجھے میں یہ ایک سجدہ کاشی ہے اگر صحیح معنوں میں اطاعتِ مصطفیٰ پر بس مجھے میں اہلِ سننہ اہلِ سننہ ہی اس کو کہتے ہیں جو سیدھا جنت میں جانے والا ہے سبہان اللہ جب نبی کو رحمت للعالمین بنا کر میں بغوش فرمایا اب میرے نبی دنیا میں آئے چالیس سال لوگوں نے میرے نبی کے وجود کو پڑھا ہم قرآن پڑھ کر سمجھ نہیں پاتے اکثر لوگ قرآن پڑھ کر دھوکہ کھاتے اکثر لوگ قرآن ہی سیدھا جی کر کے گمراہ ہو رہے ہیں مگر آج کے گمراہ ہونے والے مسلمانوں سے زیادہ اس وقت کے کفارِ مکہ اچھے تھے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا قرآن نہیں آیا تھا قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی مگر میرے مصطفیٰ کے وجود کو چالیس سال پڑھ کر یہ گواہی تھی دنیا بدل سکتی ہے سورج الٹے پاؤنچ سکتا ہے زمین کڑھ سکتی ہے آسمان پی کر سکتا ہے سمندر سوچ سکتا ہے مگر مصطفیٰ کی باد بدل نہیں سکتی اللہ نے کفارِ مکہ گھنٹیاں بجانے والوں سے گواہی ہزار ہاں خداوں کی پرسج کرنے والے یہ کہتے محمد سب کچھ ہے مگر مگر جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے کہ محمد کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا مگر کیا کریں ہماری عزت آری آتی ہے ہمارے باپ دادا کا مذہب آنے آتا ہے اس میں دھوکہ کھا گئی تو آج کے لوگ بھی ایسے ہیں وہ بھی جانتے ہیں میرے مصطفیٰ غیب کی خبریں دینے والے ہیں غیب کی باتیں سنانے والے ہیں میرے نبی سب سچ اختیار رکھنے والے ہیں مگر کیا کریں ان کا جو باپ پیچھے لگا ہے نا ایک طرف سے چاچا ایک طرف سے باپ یہودی اور عیسائی ان کے مار کو در کر کیا کرتے ہیں ارے سچ تو ہے غوثپیرا قادی جو کہتے ہیں یہ سچ ہے مگر کیا کریں میرا باپ نہیں مانتا میرا چاچا نہیں مانتا اگر نہیں مانتا تو ہمارا گزر نہیں ہوتا جانتے تو ہیں بھئی ہم سے بھی اچھا علم رکھتے ہیں بھئی کیونکہ اٹھارہ سو پچاس سے پہلے کوئی نام و نشانش نہیں تھا اٹھارہ سو پچاس سے پہلے کسی کا نام و نشان نہیں کسی دلیل والے گا نہیں کسی حدیث والے گا نہیں جائز ہوتا تو تب بھی جائز ہوتا نا مگر صبح کچھ حاصل ہم نے کیا بیشو یہودی ٹپکا کیا ہے رہے اسلام میں ساتھ سو آٹھ سو سال اتنی جنگیں ہوئی مگر غالب مسلمان ہی آپ یہ کیا ہے رہے ان میں عقیدہ ہے محبت ہے اہل سنت و جماعت جب تک قائم سنات مستقیم کی پڑی پر ہے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تو کیا کیا جائے یہودیوں کی سازشوں نے عیسائیوں کے جالوں نے ہم میرے میں اندر کمزور دل والوں کو لالت خوروں کو خرید لیا جو آزاز پسند خیال رہنے والے جو جاہل اور اپنے ماباپ کے الجھے ہوئی اولادوں کو خرید لیا اور ہم نے چھوڑ دیا اور کیا کیا اب وہ قرآن سے یہ نکتے نکالنے لگے یہ شاہبان کی عدمیاں بھئی جملوڑ کے شاہب آتے ہیں سارے عدمیاں ان کے آپ لوگوں کا بہت بڑا شکر بزار ہوا ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا صاحب آپ میں سال میں ایک بار آؤ یا مہینے پہ ایک بار آؤ یا ہفتے میں ایک بار آؤ مگر صاحب ہم بھی تمہارے سارے ہیں اس میں سب میرے مریدان چنئے باہتا مریدانی ہے متقیدانی ہے محبت والے ہیں چاہنے والے ہیں اگر میجے نہیں تو میرے آقا بہت سے آزد کے چاہنے والے ہیں خضور کے چاہنے والے پنجتنے پاک کے چاہنے والے مگر الحمدللہ ولیوں کے چاہنے والے آشکان اولیاء مگر جو کچھ بھی ہیں الحمدللہ ہم سو اہل سنت مجمعات ہیں ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے پٹڑی جان با بولے بھائیہ بولے بھونی بولے ایک ملی کے میں گیا تھا میں ایک بولانا ہے ساید میکہ مجھ پڑھا لے کہتے کون بولے رہے بولے تو سوکا بھونی بولے آیا ہے نہیں کہا تو پڑھا لیتا نہیں پڑھا تا کون بولے بھونی بولے آیا ہے کیا ڈر ہے رہے بھونی کا میں سمجھا اللہ کا فضل ہے بھئی سبحان اللہ اللہ کا فضل ہے نہیں ہم پڑھاتے تو رحمت بنتی آپ اس کی خسمت میں لکھے آج نہیں ہے میں سمجھا یہ ایسا نہیں بول رہا یہ میرے نبی کی حدیث ہے اسلام قرآن اب جتنی بھی ہمارے فراج عبادت ہے نا یہ نماز وزا حج وزکت مجھے بتائیں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تھی یا نہیں تھی یا نہیں ارے بھئی تھے ایسا نہیں کہ نہیں تھے یہ میرے نبی ادا کرتے تھے نماز سب سے پہلے ہمارے گھر میں آئی قرآن میں نماز ابھی نازل نہیں ہوئی میراج ابھی نہیں ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غارِ حرا سے اقرابِ اسمی کی صورت کی پانچ آیات لے کر آئیں گھبراتے ہوئے ام المومنین بی بی قدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے اس طرح پچینہ اس طرح کیوں ہے کب کبھی کیوں آ رہی ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کوئی سفید پوشاک والا آیا تھا اور مجھے اس طرح کہا تھا اور وہ تلاسہ دینے لگی میرے نبی آ کر چادر وڑکر سو گئے یہی نہ مولانا کوئی غلط کہا میرے چادر وڑکر سو گئے گرمیوں کے دن میں چادر سردی گرمیوں کے دن میں چادر وڑکر سو گئے اب بی بی خدیجت کبرا رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے فعل پوچھنے کا ہے کیا پوچھنے کا ہوئی کیا پوچھنے کا ہوئی مالکتو نا فعل کیا ہے نہیں مالو مالو فعل پوچھنے گئے کس کے پاس گئے ورخاب بن نحفل کے پاس وہ عالم تھا طورت و زبور کا بات نہیں مال لائے فعل پوچھنے گئے ایسا سکتے ہیں ایسا سکتے ہیں اس کا ماجرہ کیا ہے تو انہوں نے خوش خبری دی انہوں نے اب عمر مومنوں سے پوچھنا تو تم نے شرک کیا ہے تم نے شرک کیا ہے فعل پوچھنے حرام کیا ہے یہ حرامی نہیں تھے پرکو ہوتے تو ہوتے تھے بہت سمجھ میں آ رہی ہے انہوں نے بشاہ رہی ہے خوش خبری ہے کیا ہے تیرا شاہر نبی بھی ہے کس بل پوتے پر کہا انہوں نے تب وہ ایمان بھی نہیں لائے مشرمان بھی نہیں وہ تورات اور زبور کا علم رکھنے والے ہیں مگر کس بل پوتے پر کس بل پوتے پر اب میں پوچھتا ہوں یہ علم غیب کی خبر جب وہ ایمان نہیں لائے بے ایمان ہیں ان بے ایمان یہ علم غیب کی خبر رکھتے ہیں تو غیب داں غیب کی خبر خدا کی خبر دینے والا ہمارا نبی ان کی بات پر حروسہ ہے ہمارے نبی کی بات پر اب عمرہ جایا تھا 25 دن ہوا آ کے بدرخ علاقے میں چند لوگاں آئے میں نام لیتا بیوار سے سمجھو بیوار سے سمجھو یا دلیندران سمجھو اب ان میں ایک لینر تھا مہیک لے کر بول رہا تھا بدرخ خواہیاں سنا رہا تھا یہاں وہ کماں ہے وہاں وہ ہے اب رسول نے ان کو پوچھا کہ کماں کہاں ہے اگر علم غیب ہوتا تو ان کو پتا ہوتا نا استخداللہ باسمال میں آئی آپ کو کوئے کے بارے میں کوئے کے بارے میں تو سنا رہا ہے سنا رہا پھر علم غیب پر کہکو گیا رسول کے علم پر کہکو گیا ان کو کھانا حاضم نہیں ہوتا باسمال میں آئی شیطان ہر ہمیشہ ان کی زبان اور ان کے دل کو جکڑا ہوتا حق نہیں بولا تو سمجھا رہا بھئی سمجھا بھر کومی کی خبر نہیں ہے اچھا کومی کی خبر نہیں ہے ارے نادال میرا نبی تو جنت کی ندیوں کی خبر دیا کاؤسل و تسلیم کی خبر دیا میرا نبی سلسبین کی خبر دیا عرش آزم کی لوح محفوظ کی رسی کی خدا ربانیت کی اور اس کے انوار کی اس کی تجلیات کی اور عرش کے وسیع اور طول ہونے کی خبر میرا نبی دیا تو بدر کی کومی کی اب یہ فروادی نہیں تو کیا ہے غائب پر جو ایمان رکھتا ہے وہی مومن ہے وہی اگر غائب پر اعتراض کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے اسلام سے نہیں ہے بس سمجھ بھی آئی نا اب اس غائب کے بعد اللہ نے فرمایا وَيْقِمُنَ السَّلَوْتَ نماز کائی اب نماز کائی کیا ہے اب نماز جب میرے نبی چادر ورگرس ہو گئے فالد بی بی قبرہ رجل اللہ عنہ نے پوچھ لیا پتا چل گیا تیرا شوہر نبی ہے یہی نہیں کہا تیرا نبی سارے نبیوں کا نبی ہے تیرا نبی ساری کائنات کا سردار ہے تیرا نبی رحمت العالمین ہے تیرے نبی کے تیرے شوہر جو نبی ہیں اس نبی کی خبر آدم سے عیسیٰ سکھ دیتے آئے ہیں جنہوں نے جو خبر پر میدی ہے وہی تیرا شوہر نبی ہے یہ ساری باتیں اس نے کس بلبوتے پر تورات اور انجیل بس میں آئے ہیں اسی کے بلبوتے پر کہا کہا نا مان گئے نا نہیں مانے اور تورات ہی ہوگیوں کی کتب انجیل رحمت ہمارا قرآن ہے ہم کسی کتاب نہیں لیتے مانتے ایمان ہے ہمارا کیونکہ وہ خدا کی بھیتی ہوئی کتابیں ہیں مگر ہمارے نہیں منصوب ہیں سمجھے میں آگئی بات نہیں آگئی چادر ورگرس ہو گئے پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا یا ایوہل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چادر ورگر نبی سو رہے ہیں اور خدا پھے جا جس کو خودی جانے بھی نہیں دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا جب دیکھا ہی نہیں آواز بھی نہیں تو معلوم یہ ہوا سب کی نظر سے جبرائیل غیب ہے اس کی آواز غیب ہے اس نے کیا کہہ رہا ہے غیب ہے اس کا علم غیب ہے ہم کہہ سکتے ہیں علم غیب خودی جا کو نہیں ہے یہ مان سکتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے علم غیب مصطفی کو نہیں ہے آواز بھی سن رہے حکمت بھی سن رہے آیات بھی سن رہے وجود جبرائیل کو بھی دیکھ رہے جبرائیل نے کہا یا ایوہ المدزمن یا یا ایوہ المدسس اے چادر کو ورکر سولے والے کم فانجر غیب ہے کیا ہے غیب ہے مگر میرے نبی کی نظر ہے اب نبی کو چھوڑ کر کسی نے دیکھا دیکھا مگر خربان جائیے اہل سنت والجماعت پر میرے نبی نے کہا اے میرے اہل سنت والو میں نے جبرائیل کو دیکھا ہم مان گئی ہے یا رسول اللہ بے شخص دیکھا جبرائیل نے یہ کلام لائیا میں نے سنا بے شخص سنا وہی تو قرآن ہے وہی تو اگر گلنے غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرنے ہو تو نادان سالہ قرآن علمِ غیب تو ہے جب علمِ غیب سالہ قرآن ہے تو بھر قرآن کو قرآن بھی پڑھتے ہو اگر کہتے ہو کہ مصطفیٰ کو علمِ غیب نہیں ہے تو قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے علمِ غیب تو ہے تمہارے بابدالہ لائے تھے دیوبن سے لائے تھے لکنو سے لائے تھے لکنو میں کیا ہے بھئی انہیں نجت سے لائے تھے کسے بابدالہ کی جاگر نہیں نا یہ تو عرشِ آزم سے آیا ہے کان سے آیا عرشِ آزم غیب ہے یا ظاہر غیب میں عرشِ آزم عرش بھی غیب ہے لانے والا بھی غیب ہے دینے والا بھی غیب ہے سنانے والا بھی غیب ہے مگر لینے والا غیب دینے ہیں بس ہمیں میں آریے ہیں یہ کیسا اعتراض ہے بھئی اس لئے غیب پر ایمان ہم ہیں ہر غیب پر ایمان ہوتے ہیں ہر غیب پر اب غیب میں کوئی اعتراض کرے ہم اس کو صاحبِ ایمان سمجھتے اس نہیں ہے ارے مسلمانی اس نے سمجھتے بھئی آپ یہاں کا دیکھو ایسے لوگاں کو چنچن کو بچہوں کو دیتے ہیں شادی کٹنا ملیتا نہیں شاہب ہمارے جنہوں بلہ کر لیتی ہیں کٹنا ملیتا نہیں آخرہ تو لیتا نہیں دولت مٹ گئی کوئی مزائقہ نہیں ہے مگر ایمان چلا گیا خیامت برپا ہو جائے گی حفاظت دولت کی نہیں ایمان کرو کئی طریقے بلد گئے بھائی افسوس کی بات اب یہ جلسے چل رہے ہیں ملاد نبی اب اس پر اعتراض کرنے والے کرتے چھے ہیں یہ ان کی عادت ہے فطرت ہے کرنے دو کسی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاتھی جاتا بھائی میں نے بولتا کون بھوکتا تم سمجھ دو ہم کو کوئی اعتراض نہیں اعتراض ہمارے عقائد پر ہے اعتراض کیا ہے عقائد بھی کیونکہ ہم اہل سننہ ہیں اب اس وقت سے ظاہر نہیں ہی تھی ظاہر مدینہ سے ہوئی اہل سننہ جماعت کیا ہے مدینہ المنورہ مسجد نبوی سے ظاہر ہوئی جیسے اسلام چھپا تھا ہمارے نبی سے ظاہر ہوا چھپا تھا ہمارے نبی سے ظاہر ہوا مگر کیسے ظاہر ہوا قرآن خود فرماتا ہے انت دین عند اللہ اسلام بے شک تمہارا دین خدا کے نزدیک ہی اسلام ہے تو معنی کیا ہے نبی کا دین کیا ہے دین مصطفیٰ کیا ہے دین مصطفیٰ دین مصطفیٰ کیا ہے دنیا داری نہیں ہے دین مصطفیٰ وحدانیت کا سبق ہے دین مصطفیٰ ہدایت ہے دین مصطفیٰ سچائی ہے دین مصطفیٰ سرات مستقین ہے دین مصطفیٰ محبت بھرا دل ہے دین مصطفیٰ جدائیوں کو دور کرنا اور سب کی موافقات و مربت کو جمع کرنا ہے دین مصطفیٰ اللہ اس کے رسول فرق ایمان اور اتعاد پر ہو دینِ مصطفیٰ عدل و انصاف کا نام ہے دینِ مصطفیٰ بغابتوں کینے بوس اداوت کو دور کرنا ہے دینِ مصطفیٰ جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے دینِ مصطفیٰ وفاداری کا نام ہے دینِ مصطفیٰ جانلیساری کا نام ہے دینِ مصطفیٰ حقوق العباد کا نام ہے دینِ مصطفیٰ والدین کے خدمت کا نام ہے اور دینِ مصطفیٰ رشتداروں کے حقوق قعدہ کرنے کا نام ہے دینِ مصطفیٰ اسی لیے خدا نے کہا تیرا دین خدا کے نزدیک اسلام ہے دنیا میں دین ہے مصطفیٰ کا جب وہ دین بارگاہ خدا ودنی میں پہنچتا ہے اسی کا نام اسلام ہے اسلام ان سے سے بنا ہے اسلام امن کا نام ہے اسلام فرسے کا نام ہے اسلام اطاعت کا نام ہے اسلام وفاداری کا نام ہے اسلام دشمن کے لیے بھی دعای خیر دینے کا نام ہے اسلام رحمدنی کا نام ہے بھائی چارگی کا نام ہے یارو مدفگاری کا نام اب ہم کیا کرتے ہیں بھئی ظلم کرنے والے دھوڑی کرنے والے اب بعد بعد کو ٹوکنے والے قرآن میں یہ نہیں قرآن میں وہ نہیں قرآن میں یہ نہیں ارے گھامر دنندر قرآن میں تجھ مانتا نہیں تو نہیں مانتا ہے نا بات اب قرآن میں ہے تو مانتے نا نہیں تو نہیں نا یقین کر لو قرآن میں ہے تو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے تو مجھے بتاؤ جنازے کی نماز قرآن میں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ملاتا ہے قرآن میں یہ جھنڈا جھنڈے جھاڑکا ہے قرآن میں اتنے جاہلہ ہو گئے ایک معلوم نہ دو معلوم نہ حرف معلوم نہ علیف معلوم نہ با معلوم غیروں سے ہم کو قرآن پر سکھاتے ہیں ارے ہمت ہے تو باہر صاحب کے پاس آؤ کو سکھو نا کونسا جائش کونسا نا جائش کیا ہے قرآن میں کیا نہیں ہے قرآن میں یہ ہم ظاہر کریں گے تمہارے باپ دادا بھی ظاہر نہیں کر سکتے کیوں قرآن کو پڑھانا ہم نے سکھایا ہم پر اعتراض جب انہوں سے رسولہ شاہیب آتی ہے شاہیب آتی ہے تجھے کہیں کوئی پیٹ میں دھکرا با سمجھتے ہیں ملاد نہیں ہے گیاروی نہیں ہے فاتحہ نہیں ہے یہ تو مستحف طریقے ہیں ابھی مولانا بولے نہیں نہیں سنی آپ لوگا مفتی صاحب بولے مستحف طریقے ہیں جو کام اچھا ہے اب ہم قرآن میں حرام کو ڈھوننا حلال کو نہیں کوئی نبی ورسول حرام کی طرف لے جانے نہیں آتا روک نہیں آتا ہے ہم کا قرآن میں جو حرام ہے اس سے روکا ہے اس کے نام بتائے ہیں طریقے بتائے ہیں جو حلال ہے اس کا نام نہیں بتایا تو معلوم یہ ہوا جو حرام کے نام بتائے ہیں ان کو چھوڑو جو حلال ہے اس کو کرو اب میں بتاؤں گا گہوں کا نام قرآن میں ہے مگر حرام میں ہے گندو مہنا بھئی گہوں قرآن میں ہے مگر اللہ نے کیا کریا بھئی وَلَا تَقْرَبَا حَذِمِ شَدْرَتَ فَتَقُوْنَا مِنَ الظَّالِينَ اس کے قریبی مت جاؤ وَانَا ظُلْمَتْ مِنَا پھڑ جاؤ گئے مگر تم تو سوزے چاہتا کیوں کہ روٹیاں روٹیاں پروٹے پروٹے بھوریاں پوریاں بنا کر کھاتے بہت سمجھ میں آرہی ہیں چامل بھی کھاتے نہیں چامل بھی کھاتے نہیں چامل بھی کھاتے نہیں چامل بھی کھاتے نہیں کیوں حلال ہے بہت سمجھ میں آرہی حرام کو ڈھونا یہ کہے کہ یہ کام کرنا حرام ہے تب مت کرو ملت کرنا حرام ہے بتاؤ گیاروی کرنا حرام ہے بتاؤ اب ایک لفظ بولیں کہ شرک ہے ان کا باب سکھا ہے شرک ہے اب ان کو دوسرا لفظ نہیں چاہتا نہیں ہے شرک 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 بہت سمجھ میں آرہی شرک 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 کیسے واقعی نہیں ہے عزیزو ایک بحال آئے تو بہرک ہے قرآن میں ہے تجھ کرنا جنازی کی نماز نہیں ہے مت پڑھو رکوی کی تذبیہ قرآن میں ہے اتہیہ قرآن میں ہے مگر نماز ہے نا چلو اثر کے چار رکعات پڑھنا قرآن میں ہے فجر کے دو رکعات پڑھنا قرآن میں ہے بہت سمجھ میں آرہی ہے چلو ایمان ملتا ہے کلمہ تشہمت سے اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو محمد رسول اللہ قرآن میں ہے بہت سمجھ میں آرہی ہے کہاں سے لائکہ جھوڑو گے بھر کہیں گے نہیں شہر حدیث میں ہے اچھا حدیث میں جھنڈا بھی ہے با سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث میں جھنڈا بھی ہے جھنڈا کٹا بھی ہے جھنڈا مینار بھی ہے مسجد کا بیان قرآن میں ہے مسجد کا مینار نہیں ہے اب ہمارے مجدان کو مینارے ہیں کے نہیں قرآن میں نہیں تو کئی کو رکھے ہمیں یکیس رکھتے ہیں یکیس بتاو بہت سمجھ میں آری حدیث میں ہے میرے نبی رکھے تھے یہ تو مولا علی کی سنت ہے سبحان اللہ مسجد کی پہچان کے لئے رکھا ہے میں سمجھ میں آری ہے اب جھنڈا میرے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو باتیں کروں گا سبحان اللہ جنگ بدر میں نیزے کو ام المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دپٹے کا کپڑا بان کر کہا کہ بلند کرو کیا ہے یہ پرچم رنگ کسا ہے ہرا ہے کیا ہے رنگ شراط کو بشارت دی کل صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ نے اس کے ہاتھوں میں فاتح خیبر لکھا ہے جب صویرہ ہوا ہر صحابی انتظار کرتے تھے تو علی کو بلائے جھنڈا دیا علی لو اٹھاؤ بلند کرو اور آگے بڑھو علی گئے جھنڈا دروازے کے اوپر مینار پر چڑھا دیا دروازے کو دو چگنیاں تھے ستر آدمی دروازے کا ایک پٹھا اٹھانے پر بھاری تھا مولا علی نے اسی دروازے کو ڈھال بنائے اب ہم پتہ نہیں کہ یہ جھنڈے کی قوت ہے یا دینے والے کی ہے نا جھنڈا ہے اگر کہیں یہ حدیث میں ہے تو حدیث میں بھی جھنڈا ہے اب رہا سوال یہ اپنے اپنے ملک کا عزاز ہے ہمارے جو لوگ ہیں نا جو اسلام سے اسلام کی پڑھائی سے قرآن اور حدیث سے اتنے واقف نہیں ہیں بس عقیدے سے واقف ہیں کیونکہ بزرگا نے دین کرتے ہوئے آرہے ہیں اس لئے اس ٹیم پہ علی نے جھنڈا اٹھایا تو علی کے پوتے غوث آزم نے اٹھایا جب غوث آزم کے چہنے والوں نے دیکھا تو ان کے مریدوں نے غوث آزم کے نام سے اٹھایا مگر جھنڈا وہی ہے ہرا ہی ہے اور پوچھنے پر معلوم ہوا یہ اتنی تفصیل بیان نہیں کر سکتے نا کیونکہ یہ ہندوستان کی دھتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان ملک میں خود گیا ہوں ان گیارہ ملک میں ایک آزم کا جھنڈا لہرہ رہا ہے پوری دنیا میں جھنڈا لہرہ رہا ہے یہ تو یہاں سے کنوٹ دیوار کے پیچھے بھی نہیں گئے اس گاؤں کو چھوڑ کر وہاں بھی نہیں گئے کوئے میں رہنے والے منڈک کی طرح کوئے میں تیر کر سمجھتے کہ یہ دنیا ہے آئے ہی تو کہتا ہوں نادان کمے سے باہر آ سمندر میں گھوتے لگا سمندر میں تیر سکھائے گا یہ ایسے ایسے ختمل ہے رات کے اندھیرے میں بستر پر کٹ نا سکھ رات کے اندھیرے میں مگر میرے نبی رات کے اندھیرے میں بستر پر کٹ نا دی مجبور ہیں اللہ ان کو بھی نیک توفیق ہدا کر سمجھے کی توفیق دے میرے نبی اس ختمل کو بھی دع دی ایک کا یکیس ہو جا اور ایک بات معلوم آپ کو اگر کوئی اہل سنت آپ کہتے ہیں نا اہل سنت کیا ہے سنت نے بھی لے سنت ہم بھی سنت آرے نادان گیدر شیر کی خال وڑنے سے شیر نہیں بن جاتا بس سمجھ میاری کتنا بھی خال وڑ لے گیدر شیر نہیں بنتا اگر سنت ہے تو کام کر رات میں بستر پر ختمل کو مار اگلی ست مان اور وہ اگلی کو سونگ نا یہ میرے نبی کی سنت ہے سبان اللہ بس سنت نماز ہو جائی ہے بس سنت میاری ہے دعا دینا سارا کام یہ قرآن میں نہیں یہ قرآن میں بازار میں گلی میں انپڑوں میں جاہل میں گوار میں بول نہیں ہے اس کے سوا اس کو آتا ہی نہیں یوں حق والوں کے سامنے گیا تو پکڑ جانے کا خطرہ کیونکہ وہ کہیں گے آیا پہلے تیری جمعت پائدہ کب ہوگی وہ تو بتاتا بھی ہم بھی بتائیں ارے نادان حقیقت میں ہندوستان میں ہم تمہارے باپ دادا ہیں باپ سمجھ میں آرہی تو تو آج کل چوزے ہوگے اور چوزے دادا مخابلہ کرنے چلے یہ 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 سلط الحمدللہ آخیدے کو برقرار رکھتے ہیں باروی بھی بناتی ہیں گیاروی بھی بناتی ہیں اور سید الشہدہ حضرت ایب حیدر حسین شہید کرب رج اللہ تعالی انہوں کے جلسے بھی مناتی ہیں کیوں ان کی صیرت ان کا کردار ان کی تقوی اور ان کی چال و چلن آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو خوبیاں ظاہر ہو اور اسلام اتنا آسان سے ہم تک نہیں پہنچا کتنی قربانیاں اسلام نے دی ہیں اسلام میں رہنے والے جان و مال و اولاد و وطن کو کس طرح خربان کر دیا جب جا کر ہم کو اسلام ملا پودودر سے کڑپا کڑپے سے رہ چھٹی رہ چھٹی رہ چھٹی سے کڑو راجم پیٹ کلکتہ ڈلی بوکے برطن دال کر پھرنے سے یہاں وہاں آنے سے اسلام نہیں ہوا کسی صحابی نے برطن ساتھ میں نہیں لیا اگر کوئی لیا اس بات کی دلیل دے دے مصطفی نے کہا اندلس چلے جاؤ مصر چلے جاؤ ایران چلے جاؤ روم چلے جاؤ صحابہ نے ایک پل تھی تا آخر نہیں کی گھوڑے پر بیٹھے سوار ہو گئے یہ بھی نہیں سوچا کہ توشہ رکھ میں کیا ہے مہینوں کا سفر ہے مہینوں کا سفر کیا کھائیں گے کیا پھئیں گے یہ نہیں سوچا نبی نے کہہ چلے جاؤ تو نکل گئے یہ ایمان ہے اگر سچے ایمان والے ہو تو ایسا کام کرو گے بادشاہ کو سمجھاؤ اور گاؤ شہر کے کوئی بڑا لیڈر تمہارا خیر خواہ ہے تو اسے سمجھاؤ نا چمچے بن کر کی پھوٹ دیو اسے سمجھاؤ کہ بیدین اتنا سچا ہے سچا کام ہے آج 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 اتنا سچا ہے قرآن کی بات ہیں اسلام کی بات ہیں سرکوت جانتے ہیں سکھاؤ نا نادان گسلمان بچوں کو کیس سکھاؤ سیو ان ایک دن آئے گا صورت منصوب ہو جائیں گ دیکھ لینا کفر میں کیا بولے فتنہ ہے یہودیوں کا عیسائیوں کا یہ چیلے بن کر مسلمان اہل سنت کو بھڑکا رہے ہیں اب جتنے بھی یہ منتشر ہوئے ہمارے میں تھے کے نہیں تھے تھے کے نہیں تھے اب ایسی کون چی خطا کیوں یہ کچھ خطا تھی مال نہیں تھا کیا تھا مال نہیں تھا انہوں نے بولے مال ہمارے پاس آجا 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 اب مال کی لالش میں نکل گئے اور کیا کریں اب ریاست میں غلوا جماعت میں غلوا اس میں نکتا چینیاں ہر ایک اپنے آپ کو بڑا مجھ سے بڑا کوئی نہیں چلتا کیا نہیں چلتا تو یہ باتیں مردوں میں نہیں عورتوں میں آگئے اب ادھوں میں یہ دیکھ مردوں کو باہر سمجھا کر پیدا کیا ہے گھروں میں عورتوں کو سمجھا سمجھ گئے تو بس کار مردوں کیونکہ سارا گھر بیوی سے ناراض ہو گیا تو بیوی جنتی میں جہن ہوگی ہے نماز رضا اس کے پاس ایک جہنمی ہے کیونکہ ایک پل کے لئے اس کا شوہر ناراض ہو گیا اب شوہر سن لیں اگر بیوی کا حق صحیح مانو میں کوئی شوہر عدا نہیں کیا تو وہ تلافی کے بدلے وہ بھی جہنمی ہے نکاح کرے ہو شادی کرے ہو اس کا حق برابر اگر نہیں کر سکتے تو شادی پھر کیوں کرنا اور ماباپ یہ بھی جان ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح مانو میں پر بچہ کس جگہ کس مور پر کہا جا رہی ہے اب تو فیاشن ہو گیا ہے یہ تو فیاشن ہے مگنی ہونے کے بعد بات چیت کرنا یہ تو شیح ساہ ہے وقت جبانہ بدل گئے میرے پاس سارے لوگ بولتے یہ بات چیت سکھ کرتے یہ طریقہ عیسائی ہے میں نے ملک عرب میں دیکھا ہے کہ مگنی کے بعد دلہ دلہ کے پیسے ہوتی جب نکاح کا تین مہینے کے بعد وقت آتا تو تین مہینے کی حاملہ رہتی پہلے حاملہ بات میں دیکھا کوئی ادنی ساہ ہے یہ میں نے اپنے آنکھوں سے کئی طریقے دیکھے ہیں کیونکہ میں نے وہاں نکر کی تو یہ عیسائی مذہب ہے عیسائی یہ طریقہ ہے انگھوٹی بنانے کا وہ دی انگھوٹی بنانے اب یہ طریقہ ہمارے میں آگیا ہے اور اس پر ہم حدیثوں کو لے کر آجاتے ہیں کیا تھے حدیثوں کو لے کر آجاتے اب ایسے جوان بن گئے ہیں کہ ہر بات کو حدیث فتنے کو ختم کرنے کے لئے کوئی حدیث نہیں ان کے پاس معاشر اسلام میں آگ جو لگ رہی ہے لڑکیاں ماباب کا بدرام بدرام کر کے جو غیر مذہب لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور لڑکے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے اس کو تو فیاسل سمجھ بیٹھے تو عزیز جان جاؤ یہ فتنہ یہ بے حیائی جب سے ہم عیسائی اور یہودیوں کے طریقے اپنانے لگے ہم مسلمانوں میں آگئے اور یہی خاتمہ ہے اسلام کا مسلمانیت کا جب تک قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک بے حیائی عیسائیت اور یہودیت مسلمانوں کے پاس نہیں آسکتی اب تو آگئی اب تو قیامت کا انتظار گرو تو الحمدللہ خوش نصیب ہو ہے کہ دیکھیں ہم کو سیرت مصطفیٰ سے کیا ملتا ہے ہم کو اسلام کیا سکھایا ہے اور مسلمانیت کی زندگی کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے اہل سنت اور جماعت کا طریقہ کیا ہے اس طرح کو سوچتے ہوئے ہم آگے آنے والی زندگی کو بخور جان کر پہچان کر سنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ فتنے سے بچیں گے ورنہ تو ہم بھی ختم سب قصو فتنے میں برپا ہو جائیں گے اللہ توفیق حطا فرمائے وآخر داوان الحمد اللہ بلان